بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں اس کے بعد اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد میرا ہے وہ ہے ہاؤ ٹو اپلائی فار فنانشل کرائیسیس سکالشپ بی ایس سپرنگ دوزارتیس میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل سے ویڈیو بنا کے دکھاتا ہوں کہ کس طرح آپ لوگ اس سکالشپ میں اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ سکالشپ بیسیکلی بی ایس پروگرام جو کہ آر ایڈی ان روڈ سٹوڈنٹس ہے ان کے لئے تو جن کا پروسس میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کیسے اپلائی کرنا ہے آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ریزوان سندو جو لوگ نیو ہیں وہ اس کو سبکرائب کر دیں جو آر ایڈی سبکرائبر ہیں وہ اس کو لائک کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر ہو سکے اور آپ لوگوں کو نوٹیفکیشن ملتا رہے اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ویڈیو آپ نے ڈیٹیل سے پوری دیکھنی ہے ایڈ تک دیکھنی ہے تاکہ آپ لوگوں کا کوئی پروسیجر یا کوئی ایسی چیز جو اس میں آنی تھی وہ مس نہ ہو جائے آپ جو سکرین پر نمبر دیا گیا ہے اس پر آپ تکر کے بھی مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ لوگ ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا ہے وہ اس میں سکالرشپ ایڈمیشنز یونیورسٹی کے بارڈ کوئی بھی انفرمیشن ہوتی ہے اس میں شیئر کی جاتی ہے تاکہ آپ لوگوں کا بھی شایدہ ہو سکے آپ اس گروپ کو بھی جوئن کر سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ لوگوں پتا تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے ای پورٹل آئیو بھی سرچ کرنا ہے وہ آپ کے سامنے ایک لنک آجے گا ای پورٹل ڈاٹ آئیو بھی ڈاٹ ای ڈی ڈی ڈاٹ پی کے اس پہ ہم کلک کریں گے اور ہم چلے جائیں گے اپنی ای پورٹل آئی ڈی پہ یہ میری ای پورٹل آئی ڈی اپنی ہے میں اپنی آئی ڈی سے آپ لوگوں کو اپلائی کر کے دکھا دیتا ہوں یہ ایسے آپ لوگوں کے سامنے بیو آجائے گا یہ نٹی ایس کا ایڈمیشن کا جو بھی ہے اس کو چھوڑے ہم نے اپلائی کرنا ہے می آئی آئی ایو بھی سے تو ہم می آئی آئی ایو بھی کو لوگن کر لیں گے میرا آر ریڈی پاسورڈ لگا ہوگا اس لیے سیدھا ایسے آجائے گا تو آپ لوگوں کو پاسورڈ لگا کے تو آپ لوگ می آئی ایو بھی اوپن کر سکتے ہیں اس کے بعد آگے پرسیجر میں آپ کو داتا ہوں کہ آپ نے کیسے سکالرشپ اور کہاں سے ڈھونڈنی ہے اور اس کا کیا پرسیجر ہے اور ہم نے کیا کیا ڈاکومنٹ سے ریکوائیڈ ہے ہم ایسے نیچے جائیں گے سب سے نیچے دکھا ہوگا سکالرشپ سکالرشپ میں ہم کلک کریں گے اس کے بعد اپلائی فارڈ سکالرشپ کا ہمارے پاس ویو آجائے گا اپلائی فارڈ سکالرشپ پہ کلک کریں گے ہمارے پاس ایسے آجائے گا تو ہمارے پاس یہ سکالرشپ وہ آگی ہے سامنے آگی ہے اس میں ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ہوا تو ہم سب سے پہلے بیسک انفرمیشن پہ کلک کریں گے تو جب ہم بیسک انفرمیشن پہ کلک کریں گے تو اس میں ٹوٹل سکالرشپ کا پروفائل آجائے گی ہاو ٹو اپلائی اس میں نام کچھ چیزیں وہ خودی اس میں ڈال دے گا کیونکہ آپ لوگوں کا ڈیکٹون کے پاس ہے اس سب سے جیسے یہ چیزیں ساری لکھی ہوئی ہیں لاس میسٹر سی جی پی اس کے بعد یہ نام فار سمیسٹر لکھا ہو گا سب سے پہلے آجائے گا نام اس کے بعد آپ لوگوں کا پروگرام اس کے بعد سمیسٹر آجائے گا اس کے بعد لاس میسٹر کی سی جی پی آجائے گی تو اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنی سی جی پی لکھنی ہے ایسے کر کے کلک کریں گے آپ لوگوں کے سامنے سی جی پی آ جائے گی تو اس کے بعد ہمیں کیا چاہیے اپنا سی جائیے اس کے بعد ہم اپنا نمبر دے سکتے ہیں اوپر اس کے ساتھ ہم نے ای میل کی آئی ڈی دے نی ہے ریلیجن اپنا اسلام ہے جس کا کوئی اور ہے وہ بھی اپنا چینج کر سکتا ہے آگے میل آ گیا اس کے بعد ڈیٹو بھرت وہ ہم نے لکھ لی ہے وہ ہم لکھ لیتے ہیں ادھر سے کوئی بھی اپنی ڈیٹو بھرت دے رہتے ہیں ڈیٹو بھرت دینے کے بعد ہم ادھر کیا میریٹر سٹیٹس لکھیں گے ڈومی سیل ڈومی سیل لکھیں گے ڈومی سیل کا کوئی اس کے بعد ہم ڈومی سیل کے بعد پرسنل آٹریس دیں گے یہ ہمارا آٹریس ہے میرا ڈیسیبیلٹی نو ییس نیم اور ڈیسیبیلٹی اگر آپ کی ڈیسیبیلٹی ہے اس کے بعد فیملی آنڈ وہیکل سیلیکٹ کریں گے ہمارے پاس کیا ہے وہیکل میں کار ہے بائیک ہے سائیکل ہے تو ہم بائیک کر دیتے ہیں ادھر پروفیشنل اپلیکیشن پار ٹائم ہے ایمپلائی ہے یا آنیمپلویڈ ہم نے آنپلویڈ کر دیتے ہیں اس کے اکاموڈیشن ٹائپ لیک دیتے ہیں تو کیا ہے سیمی پکا ہے پکا ہے یا کچھا ہے ہمارا سیمی پکا ہے یہ جب پکا لگا لیتے ہیں سٹیٹس ہم اس کے بعد دیکھیں گے ہم رینٹ پہ لیا ور مکان بیڈروم کتنے ہیں ایک ہیں ائر کنڈیشنل نو یہ ہم نے معلومات اس میں دے دی ائر کنڈیشنل نہیں لگے ور اس کے بعد ہم نیکسٹ پہ جائیں گے تو فیملی پہ وہ آگے نہیں جا رہا کیونکہ میرا ایمپلویڈ پروگرام میں ہمیں اپلائی نہیں کر سکتا ہے آپ لوگوں کو یہ چیزیں بتا دی ہیں تو آپ لوگ جا کے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ اپلائی پہ میں نے کلک کر دیا تو میرا ایسے بھی ہو جائے کیونکہ ایمپلویڈ کے لیے اسکالرشپ نہیں ہے اس وجہ سے میں نے آپ لوگوں کو اتنا پرسیس بتا دیا آگے بھی اسی طرح آپ نے جو جو چیزیں مانگیں ہیں فیملی سیکنڈ پہ آ جائے گا تھرڈ پہ انکم آ جائے گی فوت پہ ایکسپینسز آ جائیں گے تو آپ لوگ اسی طرح جا کے اپلائی کر سکتے ہیں جو جو چیزیں ریکوائیڈ ہیں وہ چیزیں کر کے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی کی لے کے آئی ڈی تو آپ لوگوں کو پرسیجر ٹوٹل سمجھا دوں کس طرح اپلائی کرنا ہے تو یہ میں نے تھوڑا سا پرسیجر بتا دیا ہے کہ یہاں سے جا کے سکالیشپ دیکھنی ہے اور ایسے اپلائی کرنا ہے تو آپ لوگوں نے میرا کیا دیکھ لیا ہے اپنے ایڈی گارڈ بھی دیکھ لیا ہوتاکہ اس میں کچھ بھی نہیں اٹریس دیکھ لیا چلے کوئی نہیں خیار ہے اپنے کوئی انسان ہے اچھا تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ انشاءاللہ کل تک کیا رات تک شیر کر دوں گا جس میں ٹوٹل پرسیجر آپ کو بتاؤں گا کہ فیملی میں کیا کیا چیزیں ریکوائیڈ ہے انکم میں کیا 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 ریکوائیڈ ایکسپینسز میں کیا کیا ریکوائیڈ ہے اور ہم اس میں لکھیں کہ کیا کیا تاکہ ہم اسکالرشپ مل سکے تو آپ میرے چین کے ساتھ جوڑی دے گا لائک ہو سکتا ہے ایزو کر دے تاکہ نوالی ویڈیو آکو مل سکے اللہ حافظ